ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک سامپ رہتا تھا جو بہت حطرناک تھا جنگل کے تمام جانور اس سے ڈرتے تھے وہ اس لیے کہ وہ جس کو بھی کارتا تھا وہ مرتا نہیں تھا بلکہ شیطان بن جاتا تھا ایک دن وہ جنگل میں جا رہا تھا تو بولا ساج کو اسکار نہیں ملا اس سے اچانک ایک شیر اور ایک بہنسا نظر آیا جو باتے کار رہے تھے شیر بولا اس سامپ نے تو سب کا جینا حرام کار دیا ہے اور کوئی اسے دے کر سک جاتا ہے کوئی شکار ہی نہیں ملتا وہ بہنسا بولا ہم تو گھاس کھاتے ہیں بھئی وہ سامپ اچانک ان کے پاس آیا اور ان پر حملہ کار دیا اور ان دونوں کو کٹ لیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں شیطان بن گئے وہ دونوں پونی طرح اس سامپ کے قابو میں تھے وہ دونوں اڑنے لگے سامپ نے ان کو جو حکم دیا تھا وہ اس حکم کی تکمیل کرنے کے لئے اڑ گئے اس نے اپنے سامنے ایک سامپ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور بولا ارے بھائی یہ کہاں سے آفت آگئی لگتا ہے یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن اس سامپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا اور پیچھے کی طرف چلا گیا وہ شخص بولا پر ہے اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ونہ میں تو آج اوپر پہن جاتا اسی دن وہ رات کو آدمی اپنے کیمپ میں سو رہا تھا کہ اس کے پر کے پاس ایک سامپ آ کر کھڑا ہو گیا وہ بولا آج تو مزہ ہی آ گیا آج تو میری سامنے ہٹا کٹا انسان بیٹھا ہوا ہے جب اس آدمی نے سامپ کو اپنے سار کے پاس بیٹھا ہوا آیا تو وہ بہت ڈر گیا وہ گھبرہت میں بولا ارے بھائی یہ آپ پھر پیٹ سے کہاں سے آ گئی اس آدمی نے بھاگنا شروع کر دیا اور سامپ اس کے پیچھے بھاگنے لگا وہ سامپ بولا بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے آخر تم پکڑے ہی جاؤ گے بھاگتے بھاگتے وہ آدمی اچانک گر گیا اور پیچھے کی طرف چلنے لگا وہ سامپ بولا اب بچ کر کہاں جاؤ گی وہ آدمی رنگتا رنگتا اچانک پیچھے لگی ہوئی آگ کے اوپر جا گیرا اور بولا یاللہ جل گئی جل گئی اما کیا کروں بہت چولن ہو رہی ہے کسی طرح وہ آدمی اس آگ سے اٹھا اور پیچھے کی طرف بھاگ گیا وہ آدمی پیچھے گیا تو سامپ آگے کی طرف آیا اور وہ آگ پر گر گیا اور بولا بچاؤ بچاؤ کوئی میری مدد کرو کوئی ہے یہاں مجھے بچانے والا وہ آدمی بولا آیا ماں بولے تو چنگم کے چنگل سے بچنا یم پوسیبل بولے تو یم پوسیبل وہ آدمی نے سامپ کے طرف دیکھا اور بولا تمہیں تمہارے پاپو کی سزا مل چکی ہے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا موسیقی